آپ نے ابھی اس کلپ کی بات کی جو کہ دو سبا دو گھنٹوں کا ہے اس میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے بیشمار باتیں کی ہے اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بات نہیں ہے دیکھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر بھی گاہے بگاہے وہ اترازات کرتا رہتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ایک مختصر اور آسان حل ہے میں نے اگلے دن ایک پوش لگائی میں نے کہا دو شرطیں لگا دی جائیں اس کے ساتھ گفتگو کے لیے یا اس کے کسی بھی شگرد کے ساتھ بالخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو اترازات کرتے ہیں اس حوالے سے دو شرطیں لگا دی جائیں ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا نمبر ایک روایت وہ پیش کریں گے کسی بھی صحابی پر اتراز کرنے کے لیے روایت وہ پیش کی جائے گی جس کی صیحت میں اختلاف نہ ہو تمام محدثین کے ندیک جو روایت صحیح ہو اس کی صیحت میں اختلاف نہ ہو وہ روایت پیش کی جائے گی اس اشار سے نوے فیصد ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ مرزا ایسی روایات پیش کرتا ہے جن کی کوئی سند سیرے سے نہیں ملتی جھوٹ بھی بولتا ہے اور ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کی کوئی سند نہیں ہوتی ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کی سند کے اندر جھوٹے راوی ہوتے ہیں ایسی روایات بھی پیش کرتا ہے جن کے اندر راوی بلکل متفقوں نہ لے ضعیف ہوتے ہیں جن کو سارے محدثین نے ضعیف کہا ہوا ہوتا ہے یہ جو ضعیف روایات بیان کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ صرف صحابہ اکرام کے معاملے میں ہے یا کہ اوورال اس کا یہ حال ہے جو روایت اس کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس نے بیان کر دینی ہے چاہے ضعیف بھی ہو لیکن جب کسی صحابی کی فضیلت نہ مانا نہیں ہو اس میں کوئی ضعیف روایت آ جائے وہاں پھر یہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے فضیلت کے معاملے میں ضعیف روایت لے لینی چاہیے لیکن کسی صحابی پر الزام لگانے کے معاملے میں اعتراض کرنے کے معاملے میں وہاں سختی ہونی چاہیے وہاں ضعیف روایت نہیں لینی چاہیے اسی طرح جس روایت کی صحابی میں اختلاف ہے مسئلہ عام طور پر یہ دو علماء کی تحکیم نکل کرتے ہیں زبیر علی زی صاحب علامہ البانی ان دونوں کو یہ محدد سے آزم کہتے ہیں تو اگر ان میں سے ایک نے ایک روایت کو صحیح کہا دوسرے نے ضعیف کہا ہے تو حدیث کی صحابی میں اختلاف ہو گیا جب صحابی میں اختلاف ہو گیا تو وہ بات مضبوط نہ رہی اب اس حدیث کی بنیاد پر بھی کسی صحابی پر الزام لگانا درست نہیں کیونکہ مرزا خود کہتا ہے ایک عام مومن پر بھی الزام تب لگانا چاہیے جب کوئی ثبوت مضبوط ہو جس روایت کی صحابی میں اختلاف ہو گیا وہ ثبوت مضبوط نہ رہا سی تو ایسی روایت پیش کی جائے گی جس کی صحابی میں کوئی اختلاف نہ ہو تو اس ایک شر سے تقریبا نوے فیصد ان کا فتنہ دفن ہو جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ روایت جو پیش کی جائے گی جس کی صحیحت پر اتفاق ہوگا اس کا مفہوم اگر اس مفہوم کے اندر دو پہلو ہوں دو مفہوم بن سکتے ہوں اور محدثین نے آل سنت کے علماء نے دو مفہوم لکھے ہوں تو وہ مفہوم لیا جائے گا جس میں صحابہ کے اکرام ہو اور یہ شرط کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں لگا رہے ہیں مشکار حدیث نمبر 6012 بلکل صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اکرمو اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ میرے صحابہ کا اکرام کرنا یہ تو میں سب سے بہترین لوگ ہیں حضور علیہ السلام نے اکرام کا حکم دیا ہے اب ایک روایت کے دو مطلب نکل سکتے ہیں ایک منفی اور ایک مصبت ایک مطلب میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک منفی ذہن بنتا ہے اور ایک مطلب میں نہیں بنتا تو صحابہ کے اکرام کا تقاضی کیا ہے کہ وہ مفہم لیا جائے کہ جسم منفی ذہن نہیں بنتا تو ہم یہ دوسری شرط لگا رہے ہیں کہ صحیح روایت کبھی وہ مفہم لیا جائے گا جسم صحابہ کا اکرام ہو اس شرط کے ساتھ یہ بلکل معقول شرط ہے اس سے جو باقی دس فیصد ان کا فترہ ہے وہ بھی دفن ہو جائے گا تو یہ مختصر سی دو شرطیں ہیں کسی بھی بھائی نے مرزے سے یا مرزے کے کسی شگر سے بات کرنی ہو یہ دو شرطیں رکھ دے نمبر ایک کسی صحابی پر اعتراض کرنے کے لئے روایت وہ پیش کی جائے گی کہ جس کی صحیحت پر اتفاق ہوگا نمبر دو وہ صحیح روایت جو پیش کی جائے گی اس کے مفہوم میں اگر دو احتمال ہوں تو وہ احتمال لیا جائے گا جسم صحابی کا اکرام ہو کیونکہ حضور علیہ السلام نے اکرام کا حکم دیا ہے تو یہ ایک آسان ساہل ہے